ایک ریسٹورانڈ کا مالک جاننا چاہتا ہے زیادہ اپنے مسکل گراہکوں کے بارے میں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیٹا کٹھا کرے گا فاصلوں کا میل میں جو کہ لوگ تیہ کرتے ہیں اس کے ریسٹورانڈ آنے کے لیے لوگوں نے اسے یہ نیچے دیئے گئے فاصلے بتائے وہ چاہتا ہے گراف بنانا جس کی مصدی وہ سمجھ سکے فاصلوں کے پھیلاو کو اور میڈین یا وسطی درمیانی فاصلے کو جو لوگ تیہ کرتے ہیں تو اسے کس قسم کا گراف بنانا چاہیے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے یہاں پر کئی قسم کے گراف بنائے جا سکتے ہیں جس میں لائن گراف ہے جس کی مدد سے ہم وقت کے دوران جو چیزیں کس طرح بدلتی ہیں یہ معلوم کرتے ہیں لیکن وہ یہ معلوم نہیں کرنا چاہتا بار گراف بنائے جا سکتا ہے بار گراف جو ہے یوں سمجھیں کہ ایک بکٹ ہے اور اس میں چیزیں کس طرح پر فارم کر رہی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا اور پائے گراف بنائے جا سکتا ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ مل کر مختلف چیزیں جو ہے ایک پورا بناتی ہیں تو پائے گراف بھی یہاں پر مددگار ثابت نہیں ہوتا اور جو ہے اسٹیمن لیف گراف بنائے جا سکتا ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر پھیلاو کو ظاہر نہیں کر سکتا تو یہاں پر ہم باکس اینڈ وسکر پلات بناتے ہیں جو کہ بہت اچھے نمونے سے اچھے طریقے سے بتائے گا کہ فاصلوں کے درمیان پھیلاو کتنا ہے اور اس کا میڈین ڈسٹنس کیا ہے تو ہم اس تمام ڈیٹا کو جو ہے وہ دوبارہ ترطیب سے لکھتے ہیں تاکہ ہم ایک باکس اینڈ وسکر پلات جو ہے وہ بنا سکیں یہ ایک ہے اس کے بعد دو ہے اس کے بعد تین ہے دو دوسرا بھی ہے اور پھر جو ہے ایک تین ہے اور پھر ایک اور تین ہے اس کے بعد چار جی ہاں چار ہے اس کے بعد دوسرا چار بھی ہے اس کے بعد پانچ ہے یہاں پر دیکھیں کہ میں ایک جو ہے وہ چھوڑ گیا ہوں تو ایک جو ہے وہ اور ہے تو یہاں پر دو ایک ہو گئے تو پانچ جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے چھے دیکھیں چھے موجود ہے ٹھیک ایک چھے آ گیا چھے کے بعد ساتھ موجود ہے ٹھیک اس میں ساتھ آ گیا ساتھ کے بعد آٹھ جی ہاں آٹھ بھی ہے نو نو موجود نہیں ہے دس جی ہاں دس موجود ہے اس کے بعد گیارہ موجود ہے بارہ موجود نہیں ہے تیرہ بھی موجود نہیں ہے چودہ موجود ہے پندرہ جی ہاں پندرہ ہے اس کے بعد بیس اور پھر بائیس ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جتنا ڈیٹا تھا ہم نے اسے دوبارہ ترتیب سے لکھ لیا ہے یہ وہ فاصلہ ہے جو لوگوں نے تیہ کیا اور اب ہم یہ دیکھیں کہ ان کی تعداد گن لیتے ہیں ان کی تعداد سترہ ہے اوپر اور نیچے بھی ہم گن لیتے ہیں ایک دو تیم چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹھیک تو یہ سترہ جو انٹریز ہیں ڈیٹا کی وہ ہم نے نیچے ترتیب سے لکھ لی ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پھر دوبارہ اب اس میں ہم اس کا جو ہے میڈین جو ہے وہ نکالتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو آٹھ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نوی جو انٹری ہے جو چھے ہے یہ درمیان میں پڑتی ہے اس کے بعد بھی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک آٹھ انٹریز چھے کے بعد ہیں اور آٹھ انٹریز چھے سے پہلے ہیں تو یہ درمیانی انٹری ہے تو یہ درمیانی جو ہے فاصلہ ہے یا میڈین ہے اس تمام ڈیٹا کا تو یہ وستانیا یا میڈین ہے اس ڈیٹا کا اور ہم باکس اینڈ وسکر پلات بنانے کے لیے اس ڈیٹا کو جو چھے سے کم ہے اس کا جو میڈین سے کم ہے اس کا درمیان معلوم کریں گے اور اسی طرح جو چھے سے زیادہ ہے ڈیٹا اس کا بھی درمیان ہم معلوم کریں گے تاکہ ہم اسے چار کورٹائل حاصل کر سکیں ٹھیک تو یہ جو حصہ ہے جو ڈیٹا کم ہے یہ آٹھ انٹریز ہیں ٹھیک تو یہاں پر جو ہے ہم اس کے درمیان میں دو ہند سے جو ہیں وہ آتے ہیں دو اور تین جو ہے یہ درمیان میں پڑتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ دو سے تین انٹریز جو ہیں وہ زیادہ ہیں تین انٹریز کم ہیں اور چار انٹریز زیادہ ہیں اسی طرح تین سے تین انٹریز بڑی ہیں اور چار چھوٹی ہیں تو اس لیے ہم کوئی ایک ہنسہ نہیں لے سکتے اس لیے ہم ان دونوں کا جو مین ہے جو آست ہے وہ لیں گے تو ان کا آست ہو جاتا ہے دو آشاریہ پانچ اسی طرح جو ڈیٹا میڈین سے بڑا ہے چھے سے زیادہ ہے اس کا دوست جو ہے وہ بھی دو ہند سے جو ہیں گیارہ اور چودہ جو ہیں وہ ہم لیں گے اور ان کا ہم آست لے لیں گے تو گیارہ اور چودہ کا آست جو ہے وہ ہوتا ہے بارہ آشاریہ پانچ ٹھیک تو ڈیٹا کو بنیادی طور پر ہم نے چار سو میں تقسیم کر دیا ہے ایک سے اڑھائی کے درمیان جو ہے وہ پہلا کوارٹائل ہے اور اڑھائی سے چھے کے درمیان جو ہے وہ دوسرا کوارٹائل ہے اسی طرح جو ہے چھے سے ساڑھے بارہ کے درمیان جو ہے وہ تیسرا کوارٹائل اور ساڑھے بارہ سے بائیس کے درمیان جو ہے وہ چوتھا کوارٹائل ہے اور یہ جو ہے اس ڈیٹا کی تصویری شکل جو ہے وہ باکس این ویسکر پلوٹ ہے تو یہاں پر ہم اسے بناتے ہیں یہ میں سکیل بناتا ہوں نیچے پہلے تو ہم اسے اے صفر سے شروع کرتے ہیں ٹھیک تو یہ سمجھیں کہ یہ دس ہے اور یہ بیس ہے ٹھیک تو اس کے درمیان صفر اور دس کے درمیان پانچ ہے اور دس اور بیس کے درمیان جو ہے وہ پندرہ ہے ٹھیک تو یہ ہم نے ایک اسکیل بنایا اب ہم جو ایک ہے اس کا نشان لگاتے ہیں یوں سمجھیں کہ یہاں پر ایک ہے اسی طرح جو ہے بائیس جو ہے وہ تقریباً یہاں پر ہوگا ٹھیک اس کے بعد دیکھیں ہم انہیں لیبل لگاتے ہیں ایک اور بائیس ان نکتوں پر اور پھر جو ہے ہم نے جو باکس ہے وہ شروع ہوتا ہے اڈھائی اور ساڑھے بارہ کے درمیان تو یہاں پر درمیان میں جو ہے یہ جو ہے باکس شروع ہوتا ہے وہ دو آشاریہ پانچ سے اور باکس ختم ہوتا ہے بارہ آشاریہ پانچ پہ جو کہ تیسرا کارٹائل ہے بارہ آشاریہ پانچ یہاں پر ہوتا ہے تقریباً تو یہ ہم نے اسے دو الگ رنگوں سے بنا لیا اب ہم پیلے سے رنگ سے میں اسے جو ہے باکس بناتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ باکس بن گیا اور پھر جو ہے یہ لکیر جو ہے یہ وزکر ہے اور یہ شروع میں بھی جو ہے یہ ایک سے دو آشاریہ پانچ تک وزکر ہے تو وزکر اور باکس ہم نے یہ بنا لیا اب ہم نے جو ہے اس کا میڈین جو ہے جو چھے ہے وہ تقریباً یہاں پر ہے یہ تقریباً یہ حصہ جو ہے یہ میڈین کو ظاہر کر رہا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم نے اسے چار کارٹائل میں تقسیم کر دیا ہے یہ چھے ہے اور یہ جو ہے حصہ جو ہے دو آشاریہ پانچ ہے اور یہ حصہ جو ہے بارہ آشاریہ پانچ ہے تو یہاں پر جو ہے ایک اور بائیس کے درمیان جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور یہ جو حصہ ہے ایک سے دو آشاریہ پانچ کے درمیان جو ہے یہ ہمارا پہلا کارٹائل ہے اور دو آشاریہ پانچ سے چھے کے درمیان جو حصہ ہے وہ ہمارا دوسرا کارٹائل ہے میں اسے دوسرے رنگ سے ظاہر کرتا ہوں یہ حصہ جو ہے باکس میں یہ ہمارا سیکنڈ کارٹائل ہے اور یہ حصہ جو ہے چھے سے ساڑھے بارہ کے درمیان یہ جو ہے تیسرا کارٹائل ہے اور ساڑھے بارہ سے بائیس کے درمیان جو حصہ ہے یہ جو ہے یہ چوتھا کارٹائل ہے تو یہ جو باکس ہے اڈھائی سے ساڑھے بارہ کے درمیان یہ ہمارا درمیانی حصہ ہے اس ڈیٹا کا یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چھے جو میڈین ہے اس کو چھوڑ کر جو باقی ڈیٹا ہے بائیں جانب اور دائیں جانب ان کا میں نے میڈین یا وستانیہ نکال لیا ہے اور چھے کو چھوڑ دیا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں جب ان دونوں آدھے حصوں کا وستانیہ نکالتے ہیں لیکن یہی مقصود اور عام طریقہ ہے جو میں نے کیا ہے اور میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ یہی استعمال کرتے ہیں